یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے میں اس دن بہت رویا پتہ نہیں کیوں شاید میں اس کی حمد دیکھ کر اپنے فلم دیکھنے کی حمد کھو بیٹھا تھا پھر ایک ہفتے بعد میں نے اس فلم کو کنٹینیو کیا قومی فوٹبال ٹیم کی بدترین کارگردگی کے بعد سید عبد الرحیم ایک نئی ٹیم کی تشکیل کا اختیار لیتے ہیں جو ہندوستانی فوٹبال کے سنہرے دور کی تاریخ لکھتی ہے حال ہی میں ہدایتکار عمید شرما نے بیان دیا ہے کہ ان کے سمجھ ہی نہیں لگی کہ ان کی فلم میدان باکس آفیس پر ناکام کیسے ہوئی سچ پوچھے تو باس میں بھی نہیں جانتا لیکن عمید جی باہیسیت ایک فلم کرٹک کے میں آپ کو وجوہات بتا سکتا ہوں کہ کیوں آپ کا جو میدان ہے وہ نومانس لینڈ ہے میدان دیکھنے کے بعد میری ارائے پلکل نہیں بدلی کہ Bollywood is still not ready for sports drama imagine a three hour sports drama covering the longest highlights of India's several football matches and that too highly and brutally inaccurate 1956 Summer Olympics India against Australia at their yard نتیجہ 4-0 جبکہ اصل میں انڈیا 4-2 سے جیتا اگر غور کریں تو ایک لمحہ گیم دو دو کی برابری پر تھا 1960 کے Summer Olympics انڈیا اور فرانس کا مقابلہ ایک ایک سے ڈراؤ ہو مگر ایسا تو نہیں تھا کہ مجھ میں کوئی گول 88 منٹس تک ہوا ہی نہیں اور فرانس کا ایکولائزر کوئی اون گول تو نہیں تھا 1962 Asian Games رحیم اور میدان کا آخری بڑا ٹورنمنٹ جس میں حقائق مزید بدلے ساؤتھ کوریا نے انڈیا کو 2-0 سے ہرایا تھا مگر ڈرامائی حساسیت کے لیے انڈیا کو 4-0 سے زلیل ہوتا دکھا رہا ہے سیمی فائنل میں دکھاتے ہیں کہ انڈیا ساؤتھ ویتنام سے فرسٹ ہاف میں 2-0 ڈاؤن ہے جبکہ اصل میں ساؤتھ ویتنام 2-0 ڈاؤن تھی عجیب انڈیا یقیناً فائنل جیت جاتا ہے مگر فلم نے انڈیا کو ڈرامائی انداز میں جتانہ ہوتا ہے کیونکہ انڈیا اصل میں 23 minute میں بڑھتری حاصل کر لیتا ہے My question to all of you is What did you achieve by lying about your goals in history? Changing the scenarios and results for the sake of entertaining the audience is plain rubbish Aesthetics وہی بازی روٹی Same typical Bollywood flavor جب انڈیا کا میچ آسٹریلیا سے پڑا تو گورا چمڑی کے خلاف میچ کھیلنے سے پہلے لگان شروع ہو گئی اور پھر پوری فلمیں رحیم کی روئی اور شبانکر کے ساتھ چلنے والی Z grade level کی تقرار ہے سید عبدالرحیم کے شاہینوں کا ضرورت سے زیادہ ڈرامائی تانو سکندر آباد کا رونالڈینو گلیوں میں فیفا سٹریٹ کھیلتا رحیم کو دکھائی دیتا ہے اور اپنے mind blowing football skills دکھا کر سب کو حق کا بقا کر دیتا ہے اور یہ کلکتہ کے کلینم باپے توفانی رفتار سے گول مس کر دیتا ہے مگر فکر نوٹ رحیم صاحب کی نظر میں آگے لیکن یاروں میرے پسند کا تعارف امرید صاحب کے اس بھائی کا ہے جو فٹبال کیم جوائن کرنے کلکتہ آتا ہے رکشے والے کو دیکھ کر اسے اور اپنا سامان لات کر خود ہی رکشہ چلاتا ہے بلکہ بھگاتا ہے اور وہ بھی گاڑی کی رفتار سے بھی تیز یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میں اس دن بہت رویا پتا نہیں کیوں شاید میں اس کی حمد دیکھ کر اپنے فلم دیکھنے کی حمد کو ویٹھا تھا پھر ایک ہفتے بعد میں نے اس فلم کو کنٹینیو کیا درامتائزنگ آسٹریلین کوٹ بینگ اوپنلی ڈسرسپیکٹ فور اور چیلنجنگ فور اریمیچ لکھ پینسٹیکنگلی آؤٹریجیس جب یہ سین آیا تو میں حیران تھا کہ ایسے کونس سچ میں سمر اولمپکس کے بڑے ایونٹ میں دوبارہ کھیلنے کو چیلنج کرے گا لیکن یہ حقیقت ہے یہ ایکچلی ہوا اور یہ ایک انافیشل میچ تھا پہلے انڈیا نے آسٹریلیا کو فور ٹو سے ہرایا تھا اور اس دفعہ ری میچ میں انہوں نے سیون وانسے دھویا یار آسٹریلیا حد ہے جن اداکاروں کو سید عبد الرحیم کے ہلاڑیوں کے کردار کیلئے منتخب کیا وہ ہو بہ ہو وہی دیکھ رہے تھے عریف تو بنتی مگر اجے دیوگن بطور سید عبد الرحیم بہت ہی غلط فیصلہ تھا اجے کہاں سے رحیم لگ رہا ہے یار ماتھے پہ تل کہاں ہے رحیم صاحب کی موچھے بھی نہیں اجے دیوگن کو مرکزی کردار اسی لی دیا تاکہ فلم کے کاروبار میں گھاٹا نہ ہو خیر وہ تو ہو گیا اور اسی لیے بولی ورڈ اپنی سوچ کو وسیع نہیں کر سکتا بہار کی فلم انڈسٹریز سے کچھ سیکھو سچی کہانیوں پر ادھارت فلموں کے کاروبار کو چلانے کے لیے سب سے بڑے سپسٹارز کو نہیں ایسے چہروں کا انتخاب ہوتا ہے جو ان کے کردار کی اصلی شکلوں سے ملتے جلتے ہو کئی اداکار تو اس وقت نامور بھی نہیں ہوتے بلکہ اسی کردار سے نام بنا لیتے ہیں یہ ہیدر آبادی جوڑا ہیدر آبادی لہجے میں بات آئی نہیں کرتے اجے دیوگن کو فلموں میں آئے تیس سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے ابھی تک اپنے آپ کو کردار میں بیٹھانا نہیں آیا تو اس فلم میں ہیدر آبادی بنے ہو سید اب تو رہیم ہیدر آبادی ہے تو ہیدر آبادی لہجے میں بات کرو نا خالی میاں میاں بولنے سے آپ ہیدر آبادی تھوڑی نہ ہو جاؤ گے وہی چال چلنگ وہی رنگ ڈھنگ وہی تیور کچھ تو ایکٹنگ کردار کے حساب سے کرلے یہ قصہ بالکل صحیح ہے اور وہاں انڈونیشن عوام نے بڑے پرجوش طریقے سے نہایت یہ غصے کا اظہار کیا ایڈین ایمیسی کے باہر ہزاروں کے حجوم نے وہاں احتجاج کیا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم اگر سٹیڈیم کے باہر گہراؤ کیا ہو یا بس پر حملہ کیا ہو اس بیکلیش کے دوران فائنل میں انڈیا ساؤتھ کوریا کا جو میچ ہے جو فلم کا جو آخری میچ ہے ہزاروں انڈونیشنز کے بیچ میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے انڈیا کی فوٹبال ٹیم کو سپورٹ کیا جو کہ بڑی ہی ناقابل تصور بات لگتی ہے لیکن فلم میدان نے نہیں دیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ سین نرندر موڈی کی پرائیم انسٹری کے بعد ضرور دکھائیں گے فلم کی سینیمیٹوگرفی اچھی ہے لیکن پھر ہمیں ایسے مناظر دیکھنے ملے کہ بڑے سے بڑا فوٹبالر بھی ریٹائر ہو جائے گا لیکن میرے پسند کی شورٹ اس بھائی نے لگائی جس سے انسپائر ہو کر روبرٹو کارلوس نے فرانس پہ گول کیا تھا تو دیکھا آمید شرما جی میرے نزدیک اس فلم میں کئی مسئلے ہیں جسیمی نیکی جسیمی نیکی امید نیکی موسیقی